اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِدُ اللَّهُ لِيُّ زِبَانْكُمْ رِسَّةَ لَلْبَيْتِ وَيُطَحِّرَكُمْ تَتْحِيرًا سلام آمد صلی اللہ علیہ وآلہ ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد سلام آمد صلی اللہ علیہ وآلہ فی کتابِ یا ایوالناس عبدو ربکم اللَّذِ خَلَقَكُمْ وَاللَّذِينَ مِنْ قَبْلَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتْتَقُونَ صلوات پڑھیں محمد وآلہ عبادت کے موضوع پر آپ کی خدمت میں کچھ عرائز کو عرض کر رہا تھا اس میں عرض کیا تھا کہ پہلے مرحلے کو اس جملے میں تیہ کر لیں ہم کہ پروردگار علم نے لوگوں سے مطالبہ کیا اپنے عبادت کا ناس سے اور فرمایا کہ میری عبادت کرو لیکن میں فائدہ تمہیں ہی دوں گا اس کے بعد جب مومنین سے عبادت کا تقاضہ کیا ہے تو پروردگار علم کا مزاج اور لہجہ تبدیل ہے فرمایا کہ مومنوں تم عبادت کرو ایسا نہیں کہا کہ مومنوں تم رکو کرو سجدے کرو عبادت کرو رب بکن اپنے رب کی لیکن جب چوتھی ذمہ داری کو انجام دینے کا حکم دیا تو وہاں پر رب کا نہیں تذکرہ کیا فرمایا کہ وفا للخیر کہا کہ تم عمل خیر کو انجام دو تاکہ تم فلا پاؤں رکو کے مطالب اتنی آیات جو ہیں وہ قرآن مجید میں نہیں تھی تو تھوڑا آج چھوچا کہ سجدے کے مطالب آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا جائے سلوات پڑھیں محمد وعالمان اسلامی تعلیمات میں سجدہ اظہار الزلت کا نام ہے اظہار الزلت اپنے معبود کے سامنے اپنے خالق کے سامنے جس نے اس کو پیدا کیا ہے اس کے سامنے اگر کوئی سجدہ کرے تو یہ علماء فرماتے ہیں اظہار الزلت ہے اس زللت کا اظہار قرآن مجید میں تقریبا نو آیات کے اندر سجدے کی گفتگو ہوئی ہے جس میں زیادہ تر آیات جو ہیں وہ آدم کو سجدے کے مطالب ہیں لیکن ہم ان کو نہیں پڑھیں گے چھو ٹائم اب کم ہے اور باتیں بہت زیادہ ہیں تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں اور آپ لوگوں کی خدمت میں ڈیریکٹ جو ہے وہ موضوع کے مطالب گفتگو شروع کہتے ہیں پہلی آیت جس کے اندر پروردگار عالم نے سجدے کا تذکرہ کیا ہے وہ سورہ حج کی اٹھارویں آیت ہے جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں اور علماء بیٹھے ہیں ذکر خصوص بادل عموم ہے پہلے ایک عمومی خطاب کیا اس کے بعد خصوص کا تذکرہ کیا اور یہ خصوص میں ان لوگوں کا تذکرہ کیوں ہے یہ ایک الگ گفتگو ہے یہ عمومی تذکرہ کیا ہے آیا تم نہیں دیکھتے کہ سجدہ کر رہی ہیں ہر وہ چیز کے جو سماوات میں اور عرض میں ہیں اپنے اللہ کو اپنے خدا کو سجدہ کر رہی ہیں اس کے بعد خصوص کا تذکرہ کیا ہے ان میں سے بعض چیزوں کا تذکرہ کیا ہے اب میں سوچتا رہا کہ ان کا تذکرہ کیوں ہوا ہے شاید ان کی قدرت ان کی طاقت اور ان کی ساخت کی وجہ سے شاید ان کا تذکرہ ہوا ہے ورنہ کہہ دیا تھا کہ ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے جو بھی آسمانوں میں ہیں جو بھی سمیل لیکن ان خصوص عموم کے بعد ان خاص تذکرہ ہیں سب سے پہلے پروردگار عالم نے فرمایا ہے جو مجھے سجدہ کر رہا ہے وہ سورج ہے شاید اس کی قدرت اور طاقت کی وجہ سے انسان کو متوجہ کر رہا ہے انسان تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے تو دیکھ تیرے سے کتنی طاقتور چیز ہے جو میرے سامنے اظہار اور ذلت کر رہی ہے والکمر کتنی طاقتور چیز ہے پوری دنیا کو روشن کر رہی ہے سورج پوری دنیا کو حرارت دے رہا ہے وہ مجھے سجدہ کر رہی ہے والنجوم یہ ستارے ہے کوئی جو اس طرح ستاروں کو خل کر سکے یہ نجوم ناجم کی جمع ہے یہ ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں والجبال یہ پہاڑ کتنی وزنی چیز ہے کہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ اگر یہ زمین پر نہ ہو تو زمین میں استقرار نہ ہو ثابت نہ ہو کوئی ایک جگہ کھڑی نہ ہو جیسے لکڑی کے اوپر لکڑی رکھ کے کیل ماری جاتی ہے پھر وہ لکڑی ہے ایک دوسری جگہ سے ہلتی نہیں ہے پروردگار علم فرماتا ہے میں نے زمین کے اوپر کیل بنائے اور وہ کیل یہ پہاڑ ہیں کہ زمین کو کنچول کیے ہیں اور ایک مخصوص مدار کے اندر اس کو چلا رہے ہیں وہ شجر اور یہ درخت شاید دنیا میں جتنی استعمال ہونی چیز لکڑی ہے شاید یہ کوئی ہو اگر آپ لکڑی کا وجود نکال دیں اکثر وہ علاقے جہاں پر برف پڑتی ہے وہ وہاں پر اصلا انسان کی زندگی ناممکن ہو یہ لکڑی ہے جو ان کی حیات کے تسلسل کا باعث ہے ان کی زندگی کا باعث ہے اگر وہاں پر لکڑی نہ ہو بچارے کھانے پہنے سے محروم ہو جائیں وہ لوگ کب تک دودھ پیائیں گے بکری کا اس کے لئے بھی لکڑی کی ضرورت ہے اس کو پالنے کے لئے خیر وشجر ودواب یہ حیوانات ایک بھینس یا ایک گائے کے دودھ سے آپ لوگ کتنی چیزیں بناتے ہیں اور خداوند عالم کا چلتا پھرتا یہ ایک موجزہ ہے کہ اس کے پیٹ میں ہر چیز موجود ہے لیکن اسی کے درمیان پاک دودھ نکل آتا ہے اور کوئی چیز آپس میں ٹکراتی بھی نہیں ہے شاید جانور کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس وقت دنیا میں ضائع کی جاتی ہو اس کے بال بھی کرامت ہیں انسان کی کونسی چیز کرامت ہے صبح ایک زبان وہ بھی اگر اچھی ہو ایک سوچ لیکن حیوان کی ہر چیز کرامت ہے اس کے سینگ کرامت ہیں اس کے پائے کرامت ہیں اس کی کھال کرامت ہے اس کا دودھ کرامت ہے دودھ کے بعد آپ لوگ دھئی بناتے ہیں دھئی سے پتے ہیں پھر کتنی چیزیں بنتی چلی جاتی ہیں کتنی بار استفادہ چیز حتی وہ مر کر بھی آپ کی خدمت کرتا ہے بہترین لباس اسی کی کھال سے بنتا ہے بہترین پرس اسی کی کھال سے بنتے ہیں بہترین جوتے اسی کی کھال سے بنتے ہیں شاید پروردگار علم نے اس لیے ان کا تذکرہ کیا خوب قائم بھائی اب تمام چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد کہ یہ سورج یہ چاند یہ ستارے یہ درخت یہ چوپائے یہ میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں لیکن جب انسان کا تذکرہ کرتا ہے تو سب کا تذکرہ نہیں کرتا ہے فرماتا ہے وَكَسِيرٌ مِنَ النَّاسِ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو میرے آگے سجدے میں مصروف ہیں سب کا تذکرہ نہیں کیا ہے بلکہ برعکس اس کے وَكَسِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ ان میں سے بہت سارے تو ایسے ہیں جن کے اوپر میرا عذاب ثابت ہو چکا ہے چھوڑوں گا نہیں میں ان کو اور یاد رکھو اگر کوئی شخص اب یوہین کے معنی کیا ہے کوئی اللہ کی توہین کرے اللہ کی تو کوئی توہین کر نہیں سکتا ہے اس کے احکام کی تذلیل سے اللہ کی تذلیل ہوتی ہے اس کے احکام کی توہین سے اللہ کی توہین ہوتی ہے وہ کہتا ہے نماز پڑھو نہیں پڑتا ہے نماز نہ پڑھ کیوں اس کو ہلکہ کرتا ہے یوہین کہ جو شخص اللہ کی جسارت کرے اور اللہ کو اہمیت نہ دے اور یاد رکھو جو شخص خدا کو خوار کرے گا اس کو کوئی عزت دینے والا پھر نہیں ہے مطمئن رہے ہیں آپ لوگ اگر خدا کو ہم لوگوں نے عزت نہیں دی ہے تو پھر یاد رکھو ہمیں کوئی دنیا میں عزت دینے والا نہیں ہے جو چاہے کر سکتے ہیں یہی جملہ دعائے کمیل کے اندر مولا نے فرمایا اب ادھر میں بہت اس کو کھول سکتا ہوں دعاؤں کے اندر لے جا سکتا ہوں لیکن میں نہیں لے جانا چاہتا ہوں اس کے بعد فرمایا کہ یہ کتنی چیزیں ہو گئیں ایک دو تین شمس ایک کمر دو نجوم تین جبال چار شجر پانچ دواب چھے کسیروں من الناس چلو اس کو بھی شامل کر سات اس کے بعد فرماتے ہیں دعبہ کو اگر ہم لوگ ہیوانوں میں ہی شمار کریں اگرچہ یہاں پر اہل اللغت نے بہت ہی اس کے لطیف مانے کیے ہیں دواب جو ہے نا وہ دعبہ میں اور اس کے اندر فرق ہے دعبہ ہر ہلے والی چیز ہے یہ اس سے زیادہ مانے وسیعیں اس کے کہ ہم لوگ دعبہ یعنی چوپاؤں سے اگرم کہیں کہ دعبہ بھی اسی میں شامل نہیں دعبہ یعنی ہر متحرک چیز فتمہ مجلندری نے بھی اپنی ترجمہ کے اندر متحرک چیز ہی کہا ہے اگر ہم لوگ کہیں متحرک چیز اس کے لئے سجدوں میں تو یہ آٹھویں چیز ہو جائے گی والملائکہ نومی چیز جو خدا کے سامنے سجدوں میں مصروف ہے یہ آئی شریفہ جو ہے سورہ نحل کی ہم لوگوں کی معرفت کدھر ہے خدا اندلہ اللہ میں ارشاد فرماتا ہے وللہ یحجد و من فی سماوات والارض یہ وہی اوپر والی ہے اس کے بعد تبدیل توانا و کرہن مرضی سے یا زبردستی پھر آخر یہ خدا کو سجدے میں مصروف ہیں وَذِلَالُهُمْ اور ان کے سائے ابھی تک ہم لوگوں نے کہا تھا سائے جو ہے نا اس کا کوئی مفہوم ہی نہیں یہ کائنات میں قرآن مجید فرماتا ہے یہ جو تمہارا سائے تمہارے ساتھ چل رہا ہے نا تم سجدہ کرو یا نہ کرو یہ میرے سجدوں میں مصروف ہے یہ تمہاری گاڑی کا جو سائے تمہارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے یہ سجدوں میں مصروف ہے بِالْغُدُوبِ وَالْعَصَالِ یہ صبح و شام سجدوں میں مصروف ہے دو تین چیزیں سمجھ میں آتی ہیں عزیزو کہ ہر چیز کا ایک خاص طریقہ ہوگا سجدہ کرنے کا مجھے نہیں پتا اب سورج کس طرح سجدہ کر رہا ہے لیکن کسی نہ کسی طرح تو وہ بلاخر کر رہا ہے کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے سورج مجھے سجدہ کر رہا ہے چاند کا بھی کوئی طریقہ ہوگا اس کے بعد نجوم کا بھی کوئی طریقہ ہوگا سجدہ کرنے کا شجر کا بھی ہوگا اب یہاں پر ان کے سجدے کس طریقے سے ہو آپ لوگ دیکھیں صبح مشرق سے سورج بلند ہوتا ہے مغرب میں جا کر ڈوب جاتا ہے مفسرین کہتے ہیں یہی اس کا سر اٹھانا اور سر جھکانا اس کے سجدوں میں شمار ہوتا ہے چاند کو آپ لوگ دیکھیں ہر روز مختلف ہے اول دنوں کے اندر باریک پندرہ منٹ کے بعد غروب ہو جاتا ہے جیسے جیسے تاریخیں بڑھتی چلی جاتی ہیں چاند بھی جو ہے وہ اپنی حیت کو تبدیل کرتا ہے اور موٹا ہوتا چاہلا رہا ہے چودمی کی چاند کو مکمل ہوتا ہے اس کے بعد دوبارہ آہستہ آہستہ گھٹنا شروع ہو جائے یہ جو باریکی سے سر اٹھاتا ہے اور آخر ماہ میں جا کر دوبارہ اپنے سر کو جھکا لیتا ہے مفسرین کہتے ہیں یہی اس کے سجدے کا شمار ہوتا ہے والجبال کس طریقے سے اللہ نے اس کو بنایا جب برسات پڑتی ہے یہ پگلنا شروع ہوتا ہے جب سہلاب آتا ہے یہ گرنا شروع ہوتا ہے یہ جو بلندی سے دوبارہ نیٹی آتا ہے یہی کہتا ہے خداوند عالم میں کچھ بھی نہیں ہوں تیرے سامنے زلیل ہوں اور دیکھ میں کس طرح تیرے سامنے سعیدہ کر رہا ہوں اس طرح شجر کس طریقے سے ایک بیس سے پوٹنا شروع کیا اس نے آہستہ سے سر اٹھاتا ہے ایک جگہ جا کر بلکل یہ اپنے کمال تک پہنچ جاتا ہے اس کے بعد یہ دوبارہ آہستہ آہستہ سے کہا آپ نے گھٹنا شروع ہوتا ہے جیسے آخر میں ایک وقت آتا ہے کہ ہمارے گاؤں کے لوگ ہیں چلو اب اس کو کاٹ کر استعمال کرو اب یہ کسی اور چیز کے قابل نہیں رہا یہی اس کا اپٹنا اور یہی اس کا آخر اس کے اوپر خزانہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگا رہا ہوں میں تیرے آگے زلیل ہوں دیکھ میں کس طرح سر اٹھاتا ہوں پھر کس طرح میں تیرے آگے جھک جاتا ہوں والجبال والشجر وہاں دعا اب یہ سارے کے سارے اب یہاں پر لیکن ہم لوگوں نے اس کے اوپر میں نے اتنی تحقیق نہیں کی تھی لیکن جو میں نے اپنے تحقیق کی تھی وہ یہ کہ سائے کس طرح سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو آپ چل رہے ہیں آپ کبھی گھوڑ سے دیکھیں آپ کا قد اتنا ہی ہے لیکن آپ کا سائے کبھی بڑھ جائے گا کبھی کم ہوگا طویل ترین سائے سورج کے سامنے ایسے ہوتا ہے آپ کا سائے بہت طویل ہوگا اگر آپ کا چھے فٹ ہے تو وہ جا کر اٹھارہ فٹ کے اوپر کہا ہے تین مزارت ویدوس کو یہاں پر مفسرین نے یقینی طور پر کہا ہے کہ یہ سائے کا بڑھنا اور کم ہونا یہی سائے کے سائزوں میں شمار ہوتا ہے وَقَسِيرُ مِنْ اَنَّاسِ کہا کہ یہ بعض اکثر لوگ جو ہے وہ میری عبادت میں محصول ہیں دیکھیں کہ ابھی بہت ٹائم کم رہ گیا خلاص یہ کہ سجدے کریں عزیزوں کائنات اب یہاں پر آپ لوگوں کو ایک میں بات کہنا چاہتا ہوں اور اس کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ زندگی کے اندر اس کو یاد رکھیں مجھے بھول جائیں لیکن میری بات کو نہ بھولیں کام کی بات کرنے لگا ہوں اللہ تعالیٰ نے سورج کی بات کی چاند کی بات کی پہاڑوں کی بات کی ستاروں کی بات کی درختوں کی بات کی جانوروں کی بات کی ہر چیز کی بات کر دی پروردگارِ عالم آپ کو بتانا چاہ رہے کہ انسان تو اپنے اطراف کے ماحول کو دیکھ تو اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے جہاں بھی تو دیکھے گا ہر چیز سعیزہ کرتی بھی نظر آئے گی ماحول ماسیت کا نہیں ہے ماحول گناہ کا نہیں ہے فضا ماسیت کی نہیں ہے فضا گناہ کی نہیں ہے فضا اللہ کے سجدوں کی ہے فضا عبادت کی ہے کیا کرو بعض اپنے استادوں کے لہجے میں بولنا پڑتا ہے بڑا بے معرفت ہوگا انسان کہ جس کی اطراف میں ہر چیز سجدے میں مصروف ہو اور وہ خدا کے سامنے تکبر سے پیش آئے حتی جو سایہ تیرا ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہے تجھے پتا ہے جب تو نماز نہیں پڑھ رہا ہے اوقات نماز میں وہ سجدوں میں مصروف ہے اسی لئے ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین و آسمان کی ہر شئے اللہ کے سجدوں میں مصروف ہے عبادت میں مصروف ہے جب انسان گناہ کر رہا ہو تو اس کو پتا ہونا چاہیے جس چیز پہ کھڑا ہو کر گناہ کر رہا ہے وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے انسان کو شرم و حیات تھوڑی سی رکھنی چاہیے کہ یادہ مولا سیدہ سجاد فرماتے ہیں کہ اپنی نمازوں کو مختلف مقامات کے اوپر پڑھو چونکہ جس جگہ کے اوپر آپ لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھے روزکیہ مجھ گواہ دے گی کہ خدا مندہ اس نے تیری عبادت کی ہے میرے اوپر کھڑے ہو گا یہاں پر آنے کے بعد اب بہت ساری باتوں کو میں چھوڑ دیتا ہوں اگر آپ لوگ طویل سجدوں کی بات کریں میں نے عرص کیا تھا روایات کے اندر چھے اہم فوائد چھے اہم فوائد طویل سجدوں کے انجام دے ذرا آپ لوگ غور سے دیکھیں کہ فرمایا کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ اصحاب پیغمبر اور مومنین ایک دوسرے کو کہتے تھے مالی اروک جلہو کہ تیری پیشانی کو دیکھ رہے ہیں بلکل صاف ہے کنایا کس سے کنایا اس سے ہے کہ تو عبادت نہیں کرتا ہے تو سجدہ نہیں کرتا ہے تیری پیشانی بلکل صاف ہے اس کے بعد فرمایا کہ یہ اس بات کو وہ کہتے تھے کہ تو نماز واجب کے بعد نوافل نہیں پڑتا ہے تحجد نہیں پڑتا ہے نماز واجب کی بات نہیں کرتے تھے کہ تیری پیشانی صاف ہے تیری پیشانی صاف سے مراد ان لوگوں کی یہ تھی کہ تو واجب نمازوں پر اکتفا کرتا ہے اگر ان اصحاب کو آج ہم پتا پڑ جائے کہ ہم نماز ہی نہیں پڑتے پھر وہ کیا کہیں گے لہذا مولا امیر المومنین علیہ السلام صلوات پڑے محمد وعالم مولا فرماتے ہیں مجھے کراہت ہے مجھے کراہت ہوتی ہے ان لوگوں سے کہ جن کی پیشانیوں پر صاف ہیں کوئی پینہ نہیں ہے مولا امیر المومنین فرماتے ہیں اس کے بعد فرمایا کہ ایک چھے فواید کو میں جلدی جلدی عرض کرتا ہوں طویل سجدوں کے ان میں سے پہلا یہ ہے کہ فرمایا کہ سجدہ خدا کے قریب ہونے کا باعث بنتا ہے اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ زیادہ دیر قرب الہی میں رہے تو اس کو طویل سجدے کرنے چاہیے ہیں بعض روایات میں جب تم دعا کرنا چاہتے ہو نا تو کھڑے ہو کر دعا نہ کرو کہیں اور دعا نہ کرو اگر اگر تم چاہتے لیکن لیکن شہادت اکرم 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 کوئی ایسا مجھے کام بتائیں جس کو انجام دینے کے بعد مجھے خداوند عالم آپ کے ساتھ محشور کرے کوئی ایسا کام مجھے بتائیں اب پیغمبر اکرم نے کیا کیا نظر کرو کوئی تحجد پڑھ لو عمل خیر کو انجام دے دو کہہ رہے یا رسول اللہ کوئی ایسا کچھ مجھے کام بتائیں جس کو میں کر کے آپ کے ساتھ محشور ہو جاؤں پیغمبر اکرم نے فرمایا اگر تُو میرے ساتھ محشور ہونا چاہتا ہے تو اپنے سجدوں کو تولانی کر دیں میرے ساتھ محشور ہونے کی شرط یہ کہ تُو میرے مجھے اپنے سجدے تولانی کرنے کے ساتھ خدا بند علم اگر تُو سجدے تولانی کرے گا تجھے میرے ساتھ محشور کرے گا خب یہ تو بہت ایک بات ہو گئی لیکن اسی زمن میں ایک اور بھی روایت ہے کیا کہ اگر تُو میرے ساتھ محشور ہونا چاہتا ہے تو اس کی شرط یہ ہے کہ تیرے سجدے تولانی ہونے چاہیے ایک جگہ کو پیغمبر اکرم کو آگر کہا کسی نے کہ یا رسول اللہ میرے لئے دعا کریں کہ خدا واند علم مجھے جنت کے اندر لے جائے پیغمبر اکرم نے ڈیریکٹ اس کو نہیں کہا کہ میں دعا کروں گا فرما کہ اینی بکسرت سجود کہ ٹھیک ہے میں دعا کروں گا لیکن تجھے بھی میری مدد کرنی ہوگی شرط یہ ہے کہ میں تیرے لئے دعا کروں گا کہ خدا تیرے کو جنت کے اندر لے جائے اب ہمارے تو شیعوں میں جنت بہت سستی ہو گئی ہے قبلہ لیکن پیغمبر سے پوچھے یا رسول اللہ آپ کی نظر میں جنت کی قدر و قیمت ہے پیغمبر اکرم نے اس کو فرمایا اگر جنت کے اندر داخل لہونا چاہتا ہے اور میں تیرے دعا کروں تو تو بھی میری مدد کر اور وہ یہ ہے میری مدد شرط یہ کہ سیرے سجدے طویل ہونے چاہیے تاکہ خدا وند علم تجھے جنت کے اندر داخل فرمائے پیغمبر کی دعا کی قبولیت کی شرط طویل سجدے ہیں علماء حضرات بیٹھیں معذرت کے ساتھ طویل سجدے پیغمبر کہتے ہیں میری دعا کو اگر تو چاہتا ہے تیرے حق میں قبول ہو جائے تیرے سجدے طویل ہونے چاہیے اگر پیغمبر اکرم کی دعا کی قبولیت کے لیے شرط طویل سجدے ہیں تو عرفانی تیری دعا کے لیے کیا ہوگا ہم لوگ گلے شکوے تو کر دیتے ہیں اللہ ہماری دعا کو قبول نہیں کرتا ہماری تو سنتے ہی نہیں لیکن یہ نہیں معلوم ہے کہ مسئلہ کہیں اور پر خراب ہے دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کو آپ کوئی مانگ نہ جائیں سلام نہ کریں آپ کسی کے پر ہاتھ پھیلانے جائیں گے کچھ مانگ جائیں گے اس سے کچھ نہ کوئی دعا سلام کریں کہ خیر یہ ڈیریکٹ نہیں کہیں ڈیرہ دار پہ نکال دے کوئی سلام دعا ہو کوئی آشنائی ہو ہم نے پروردگار عالم کے دروازے کے اوپر کبھی دستک نہیں دیئے کبھی تشہود اور سلام نہیں کی آشنائی ہم نے کی نہیں ہے ڈیریکٹ آگے کھڑے کہا کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ خدا تمہارے کو میرے ساتھ معشور کرے تو اپنے سجدوں کو طویل کر اگر تم یہ چاہتے ہو کہ خدا مند عالم میری دعا کو تمہارے حق میں قبول کرے تو سجدوں کو طویل کرو یہ ایک چیز دوسری چیز جتنا سجدہ شیطان تک آپ لو حالت قیام میں مایوس نہیں ہوئے آپ سے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کر رہے ہیں سورے پڑھنے مایوس نہیں آپ سے لیکن جب سجدے میں آپ چلے جاتے ہیں اب وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ اس کے سجدوں نے میری کمر کو توڑ دیا روایت دیکھیں آپ فرمائے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص ایسی جگہ کے اوپر اپنے سجدوں کو طویل کرے کہ جہاں پر اسے کوئی دیکھنے والا نہ ہو تنہائی کے سجدے شاید جلوے میں اور لوگوں کے درمیان سجدوں میں کوئی ریاکاری ہو جائے مولا فرماتے ہیں کوئی شخص اپنے سجدوں کو طویل کرے اس حالت میں کہ کوئی اس کو دیکھنے والا نہ ہو شیطان کہتا ہے لانت ہو میرے اوپر کہ فرزندن آدم عبادت میں مصروف ہو گئے اور میں نے گناہ کیا خدا کی اطاعت نہیں کی جب کہ یہ لوگ سجدوں میں مصروف ہیں رکو کی حالت تک شیطان آپ سے مایوس نہیں ہے رکو کی حالت میں قیام کی حالت میں لیکن جیسے انسان سجدے میں جاتا ہے کہتا ہے لانت ہو کہ میں نے سجدہ نہیں کیا اب وہ آپ کی مایوس ہو گئے یہاں سے اس کی کمر چاہتا ہے چاہتے ہیں میں پیغمبر پیغمبر اکرم کے ساتھ جو محشور ہونا چاہتا ہے یہ میں نے اس کو پہلی دو شرطوں کے اندر آپ کے خدمت میں عرص کر دیا بس کافی ہے ایک چیز کو میں ہمیشہ بچپن سے کر رہا ہوں لیکن آج اس کی مجھے ایک دلیل ملی ہم لوگ سجدوں میں مصروف انشاءاللہ کل آج سنیں سامنے کوئی مجلس ہے اور چاہے جلدی جلدی کری دوں اب بزرگ بیٹھے میں مولا نے فرمایا دیکھو تم دو رکعہ نماز پڑھتے ہو پہلی رکعہ میں جب تم سجدے میں جاتے ہو تو تمہارا یہ اقرار ہے کہ خداوندہ تو نے مجھے مٹی سے پیدا کیا سجدے میں گیا یہ اقرار ہے سجدے سے جب سر اٹھاتے ہو تو یہ اس بات کا اقرار ہے کہ مجھے مٹی سے باہر نکالے گا یہ پہلا سجدہ کمپلیٹ ہو گیا میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں نہ میرے میں جرت ہے کہ یہ بات کی تفسیر کر سکتے تیسرے سجدہ جائے اس بات کا اقرار ہے پرورز دکار عالم میں دنیا میں آؤں گا دوبارہ اس مٹی کے اندر جاؤں گا چوتھا سجدہ سے جب سر اٹھاتا ہے انسان اس بات کا اقرار ہے کہ میں دوبارہ روز کیامت اس بٹی سے بلند کیا جاؤ گا فرماتے ہیں اے انسان مولا امیر المومنین فرماتے ہیں تیری ابتداء اور انتہا مٹی ہے تجھے پتہ ہے کہ مجھے اس مٹی میں جانا ہے مٹی ہو جانا ہے اور اس مٹی سے اٹھنا ہے اپنے آپ کو خدا کے لئے لیکن اگر آج میں اس بات کو کروں تو پتہ نہیں ٹائم ہے آج بھی ہیں دیس منٹ ادھر بھی کوئی ٹائم پر مجلس شروع نہیں ہو جائے گی شروع کرتے ہیں اس کو یہاں سے میں مامے کو اتار کر یہ بات کرتا ہوں چونکہ یہاں سے فضائل مسائب کو شروع کرنا شام غریبہ ہو گئی حضرت جناب زینب صلوات اللہ وآلہ ہے کہ ہمیں فقط ایک رخ ممبروں سے دکھایا گئی شام غریبہ کا انتہا درجہ کی مظلومیت غموں کا پہاڑ بھائی نہیں ہیں بتیجے نہیں ہیں اولاد نہیں ہیں تازیہ نہیں خیموں کو آگ لگی بھی بیمار بتیجہ بچوں کو چادریں لٹ رہی ہیں خیمیں لٹ رہی ہیں اس کے درمیان زینب کر رہی ہے ایک مسئیبت کو بلکل ہم لوگ فضا بناتے ہیں جس کے اندر غم کا اور حضن کا کہ جناب زینب اس طریقے میں آج آپ کو جناب زینب کا ایک اور رخ دکھاتا ہوں شام غریبہ میں امام حسین کے بعد زینب نے اپنی میری پرورش کس کی ہاتھوں میں ہوئی ہے پہلے میں کہتا تھا جناب زینب بچوں کو سمیٹ دیئے کہ بچے یتیم ہے کوئی رو رہے نہیں نہیں اب مجھے سمجھ میں آیا جب نماز مغرب کا وقت قریب ہوا بی بی جلدی جلدی بچوں کو سمیٹ رہی ہے ایک بچے کو وہاں سے آپ بچے کے پیچھے بھاگ رہی ہیں ایک بچے کو لاتی ہے کلسوم اس کو سمال ہو پھر دوسرے بچے کو لاتی ہیں کلسوم اس کو سمال بی بی نے فرمایا بہن اتنی جلدی کہیں کیے بچینی کے ساتھ بچوں کو ادھر ادھر سے تم پگڑ کے لارے اور میرے حوالے کر رہی ہو کہا امی کلسوم تم دیکھ نہیں رہی ہو اول وقت نماز مغرب ہو چکا ہے بس خلاصہ کر دیا کربلا کا میں نہیں چاہتی ہوں اس غم کے ماحول کے اندر بھی میری نماز اول وقت سے قضاء ہو یہ ماں کی تربیت ہے ماں نے ایسا تربیت کیا تھا جناب زینب کو کہ اول وقت سے نماز قضاء نہیں ہونی چاہیے جس شام کو جناب فاطمہ کی شہادت ہوئی جب اول وقت گزر گیا تو کمرے میں دوڑ کے جا رہی تھی جناب اسمہ نے کہا بی بی کہاں جا رہی ہیں کہاں میں کمرے میں جا رہی ہوں اپنے ماں کا جا نماز یہ ماں کی تربیت جو بی بی اپنے ماں کی اس عمر کے اندر اتنی حفاظت کرتی ہو اول وقت کی وہ بی بی خود کیا حفاظت کرتی ہو گی اول وقت کا ازہداروں میں مسائب نہیں پڑھنا چاہتے دل کی بات ہوتی ہے سارے بچوں کو اکٹھا کیا کل سم ان کو سنبھالو زینب بی بی آپ کا کم مسل جا نماز پر جا رہی ہم لوگ اتنے تھک جاتے ہیں تھوڑے سے کام کے اوپر کہ کہتے چھوڑو بھابا چھے مہینے سے لگاتار سفر میں ہے زینب اور جو مسئیبتیں چار پانچ گھنٹوں کے اندر روز آشور زینب کے اوپر جگہ میں گیا شام گریبا کی مہینے پڑھنے سارے بچارے کوئی تھکا ہوا چار بڑی گرمی تھی تقریب پچپن سینٹی گریٹ تھا میں شام کو جب گیا میں کہ یار رب میں کیا کروں کس طرح میں گئے ایک جملہ میرا سن لو اس کے بعد بھلے سو جانا تم تھک مول دنیا کی اگر تھکاوٹ ہوگا میں ساری کو شامل کر لوں پھر بھی کوئی علی کی بیٹی ہوگا جتنا تھکاوہ نہیں ہوگا ہم لوگ آج کے مسجدوں میں جاتے ہیں گرمی ہوتی ہے بڑا کہتے ہیں گرمی ہیں صفحے صحیح نہیں ہیں یہ نہیں وہ نہیں ہیں تاریخ میں ایک خاتون نے نماز کو پڑھا ہے جس کا مسلح خوا کے کرب ہوئے جس کے اطراف کے اندر اس کے عزیزوں کے خون بکھرے ہوئے ہیں اس کے دائیں بائیں حسین اور عباس جیسے کے لاشے ہیں سامنے علی اکبر جیسے بچیجے کا لاشے ایک طرف جناب قاسم کا پامال شدہ لاشے اس کے بچوں کے محمد کے لاشے ان تمام لاشوں کے درمیان علی کی بیٹی کیا کہتی ہے نماز پڑھنے یا امان 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 اے اس کی تکیہ گاہ کہ جس کا کوئی تکیہ گاہ نہ اے اس کے بھروسے کہ جس کو اوپر کوئی بھروسہ کرنے والا نہ یہ مناجات کو دیکھیں آپ اس کے بعد بی بی ارشاد فرماتی ہے اس کے بعد بی بی ارشاد فرماتی ہے یا حرز من لا حرز لہو یا غیاس من لا غیاس لہو جس کی کوئی سننے والا نہیں ہے یہ وہ مناجات ہے جو جنوب زینب اس شام غریبہ کے اندر کر رہی ہے آپ سے کام ہے مجھے اپنے موضوع سے اٹھا نہیں اس کے بعد فرماتی ہے کہ یہ بس یہاں تک میں آگیا اب یہاں سے آپ کے اس کے بعد بی بی کی ارشاد فرماتی ہیں قرآن مجید میں پروردگار عالم نے کہ زمین اور آسمان کی ہر شئے سورج سجدہ کر رہا ہے بی بی کیا فرماتی ہے انت اللذی سجد لکا سواد اللیل خدا وندہ تو تو وہ جس کو رات کی تاریخی سجدہ کر رہی ہیں اب آئیں معرفت جناب زینب کے اوپر خدا وندہ تو تو وہ جس کو رات کی تاریخی سجدہ کر رہی ہیں ونور النہار اور دن کی روشنی تجھے سجدہ کر رہی ہیں وزو الکمر چاند کی چاندنی تجھے سجدہ کر رہی ہے وشوہ اس شمس سورج کی کرنے تجھے سجدہ کر رہی ہیں وخفیف شگر درختوں کے پتے تجھے سجدہ کر رہی ہیں ودو وی الم اور پانی کی صدائیں تجھے سجدہ کر آج پتا پڑا کہ جس تاریخی میں ہم چل رہے ہیں یہ وہ تاریخی ہے جو عبادت کی چیز ہے وہ خود سجدوں میں مصروف ہے دنیا کے اندر معذرت چاہتا ہوں آپ لوگ ایسا نہیں ہیں نائنٹی پرسن جو انسان کوئی گناہ کا ارادہ کرتا یا رات ہو جائے پھر کریں گے بی بی آپ کو ہشیار کر رہی شام غریبہ میں کربلا میں آپ ہشیار کر رہی ہے انسان گناہ کے لئے تاریخی کو انتظار نہ کر انتخاب نہ کر یہ تاریخی خدا کو سجدے میں مصروف ہے یہ دن کی روشنی جس کے اندر ہم لو سارے امور کو انجام دیتے ہیں بی بی فرماتی ہے اور اس کے پاس شمس و کمر اور اس کے پاس فرماتی یہ درختوں کے پتے جو تم لوگ توڑ کے پھینک دیتے ہو کس قدر انسان بے معرفت ہے جو اس کو تھنڈی ہوائیں دے اسی کو بہرانہ کر دیتا ہے اسی کے پتوں کو توڑ دیتا ہے اسی کی شاخوں کو کار دیتا ہے یہ اپنے موسن کبھی احسان من نہیں ہیں فرماتے یہ پتے جو اللہ کو سجدے میں مصروف ہیں اور اس کے بعد پانی کی موجیں پانی کی آوازیں خدا تیرے کو سجدے میں مصروف ہے یہ زینب کی معرفت ہے سجد عزیز انشاءاللہ کچھ باتیں بس دو جملے مسائب کے آپ کے خدمت میں عرض کرتا یہ بام عارفت بی بی جب کوفے کے اندر آئی تو ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہو کر گھروں کو دیکھ جس نے رونا ہے بولا میں بڑی دیر سے دیکھ رہا ہوں آپ کوفے کے دیواروں کو اور کوفے کے گھروں کی چھتوں کو بڑی گھوھر سے دیکھ رہی ہیں پہلا جملہ تو یہ کہ سجاد میں اس کوفے کی اندر کبھی شہزادی ہوا کرتی تھی آج میں آسی رو کر آئی ہوں آپ لوگ اللہ کافی حضرات کوفے میں مولا کے گھر گئے ہوں گے وہاں دیکھا ہوگا ایک کمرے کے اوپر آپ لوگ نے جناب زینب کا کمرہ دیکھا ہوگا یہ وہی گھر ہے کہ سجاد ایک زمانے میں جب میں کوفے میں رہتی تھی تو لوگ آتے تھے کہتے تھے یا علی زینب کو ہمارے گھر بھیج دیں نورانیت میں اضافہ ہو جائے گا شادی میں بھیج دیں برکت ہو جائے گی ہمارے گھر میں خوشیاں دوبالہ ہو جائیں گی زینب کو ہمارے گھر کو بھیج دیں اس کے بعد فرمایا ایک جملہ فرمایا سید سجاد نے اس کے بعد جملہ رہی ہیں جو میرے اوپر آگ کو پھیک رہی ہیں یہ وہ عورتیں جن کو میں احکام سکھا یہ وہ ہیں جن کو میں نے قرآن پڑھنا سکھا ہے یہ وہ ہیں جن کو میں نے تفسیر پڑھنا سکھا ہے یہ وہی خواتین جو میری شاگر تھی آج یہ اپنے ہاتھوں سے اپنی معلمہ اور استاد کو پتھر مار رہے ہیں خدا وندہ سب کی دعاوں کو مستجاب فر اپنی بار رہے ہیں